اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر ہربل چینل تو سب سے پہلے آپ کو جمعے کی مبارک دیٹھ ساری دعائیں دعائوں کے ساتھ آج کا نسخہ شروع کرتے ہیں آج میں خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ایک تیل لے کر آیا ہوں ہاں جی یہ ایک ایسا تیل جس کو ساری بیماریوں سے آپ چھنکارہ پا سکتے ہیں تیل کو میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے اندر کیا چیز شامل کی ہے اور یہ کون سا تیل دو چیزوں سے مل کر ایک تیل میں نے تیار کیا ہے پہلے نمبر پر ہے جی یہ یعنی یہ سونٹ خوشک ادرک اور انگلیش میں ڈرائی جنجر اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم نے اس کے اندر لیا تھا اونین آئل یعنی کے پیازوں کا تیل آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سونٹ ہے آپ نے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ لے لے کر اس کا پوڈر تیار کر لینا ہے پوڈر تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ نے کم سے کم ایک چمچ ایک چمچ آپ نے پیازوں کا اونین آئل یعنی کہ پیاز کا تیل آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اونین آئل شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھوٹا لگانا ہے اتنا گھوٹا لگائیں پیازوں کا تیل اور یہ جو اس کا پوڈر ہے خوشک ادرک کا یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں تو اب باری آتی ہے کہ یہ کون سے افراد استعمال کر سکتے ہیں اور کس کو لگانا کیسے ہے دوستو یہ آپ بڑی غور سے اس کو سنیے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے صاف دھولینا ہے اور خوشک کپڑے سے خوشکر لیں پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو تیر ہم نے تیار کیا ہے یہ دیکھیں بلکل فریش یہ آپ نے اس طریقے سے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اوپر لگا لینا ہے اور اوپر والے حصے سے مالش کرنی ہے یہ ہے اب یہ کرے گا گیا کہ جو ہاتھ چلانے کی وجہ سے جتنی بھی بند نصے نصے بند ہو چکی ہیں ان کو کھولے گا یہ کرمیش فلا تیل ہے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ہی ہے اس بات کا خیال رکھے گا کہ اس کو ٹھنڈا نہیں کرنا اور صبح اٹھ کے نیم گرم پانے سے دھولینا ہے یہ بنانے کے بعد آپ کسی بھی شیشے کی بوتل میں اس طرح کی بوتل میں آپ محفوظ کر لیں اور اس کا استعمال کریں کم سے کم پندرہ دن استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد آپ کو جو ریزلٹ میں لیں گے وہ حیران کن ہوں گے تو جی دوستو یہ آسان سا نسخہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے امید کرتے ہیں یہ تیل بنائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کریں گے میں آپ سے ملتا ہوں کالیس سے بھی اچھے نسخے کے ساتھ تب تک کے لیے